کے نتیجے میں جو گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں اس میں پی ٹی آئے کے کے پی کے سے ایم پی اے لیاکت صاحب کا سابزادہ جو ہے اس کو گرفتار کیا جیا ہے دو گاڑیاں چار افراد اور دو ویپنز وہ قبضے میں لیے گئے ہیں یہ اصلے سے لے سائے تھے انہوں نے پولیس پر فائرنگ بھی کی اور بقاعدہ طور پر انہوں نے کوشش کی کہ ملزمان کو فرار کروایا جا سکے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان کی ایک تاریخ رہی ہے نو مئی کو یہ حملہ کرتے ہیں فوج کے اوپر شہدہ کی آدگاروں کو مسمار کرتے ہیں دھرنا ہو تو یہ پی ٹی وی کو آگ لگاتے ہیں پارلیمنٹ کا گیٹ توڑتے ہیں کبریں کھوتے ہیں اور ہمیشہ تشدد کی سیاست کی ہے تو آج یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ جب پریزن وین سنگجانی ٹول پلازا کے قریب اس کی رفتار آہستہ ہوئی تو یہ چار گاڑیوں میں سوار مسلح کارکنان نے ان پر حملہ کیا اور بیاسی ملزمان کو بقاعدہ فرار کروانے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں انیس لوگ جو فرار ہوئے تھے سب کو دوبارہ حراست میں لے لیا گیا ہے بیاسی کے بیاسی ملزمان واپس پولیس کی تحویل میں ہیں دو پولیس اہل کار اس میں زخمی ہوئے تھے اور پولیس نے بڑی بہادری کے ساتھ بڑی دلیری کے ساتھ اس منصوبے کو ناکام بنایا ہے اور سخت ترین ایکشن لیا جائے گا قانونی کاروائی کی جائے گی اس پہ ایف آئی آر بھی کٹ رہی ہے گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں گی اور اس میں مثال جو ہے وہ بنائی جائے گی اگزامپل سیٹ کیا جائے گا کہ آئندہ کوئی بھی ملزم جو ہے اس کو فرار کروانے کی ایسی کوشش نہ کی جائے اور یہ جو رد عمل تحریک انصاف کا آیا ہے مزی کا خیز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی فلم کی سٹوری لگتی ہے کہ پولیس نے دروازہ کھولا اور کہا بھاگ جاؤ دوڑ لگا دو ہم تمہیں ازاد کر رہے ہیں اور پھر خود توڑ پھوڑ کی ساری سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے ٹول پلازے کی اور یہ ان کے ترجمان کو شرم آنی چاہیے تھی اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے کہ جھوٹ فریب اور مکر کے علاوہ ان کا کام کوئی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گینگسٹرز کی طرح اور جو کرمنل گینگز ہوتے ہیں اور جو عادی مجرم ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ پریزن وین ذرا سی سلو حملہ کر کے تو ملزمان کو جو ہے وہ وہاں سے فرار کروا دیں یہ ان کا منصوبہ ناکام رہا ہے اس میں ایم پی اے کا بیٹا جو ملوث ہے اس کے خلاف بھی کاروائی کی جا رہی ہے اور باقی بھی جو ملزمان ہے اس کی شناخت تو ہے وہ ہو گئی ہے اور گاڑیاں جو ہیں ان کا بھی تاقب کیا جا رہا ہے ان کو جو ہے بقاعدہ طور پہ ان گاڑیوں کو بھی پکڑا جائے گا اور ان میں جو لوگ سوار ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا اور جو منصوبہ ساز ہیں اس منصوبے کے انٹیروگیشن شروع ہو گئی ہے جو چار افراد جن کو حراست میں لیا جیا ہے ان کی خلاف بھی سخت کانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی رٹ آف دہ سٹیٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کی جائے گی مکمل طور پہ کسی کے ساتھ کوئی ریایت نہیں برتی جائے گی محضب معاشروں کے اندر جہاں پہ کیپٹل ہل پہ اٹیک کرنے والوں کو بیس بیس سال قیعت کی سزا ہوتی ہے جہاں پہ لنڈن رائٹس والوں کو پندرہ پندرہ سال قیعت کی سزا ہوتی ہے آج اگر جوریشل پروسیس کے تحت نو مئی کے ملزمان کو جنہوں نے رٹ آف دہ سٹیٹ کو چیلنج کیا جلاو گھراو کیا توڑ پھوڑ کی ہمارے ڈیفنس سٹرکچرز کو نقصان پہنچایا ان کو سزا مل گئی ہوتی تو ایسے حملے کرنے کی جرت نہ ہوتی تمام حملہ آور ان کا بقاعدہ سراغ لگایا جا رہا ہے جو چار لوگ حراست میں لیے گئے ہیں ان کے ویپنز حراست میں لیے گئے ہیں ایک ایم پی اے کا بیٹا حراست میں لیا گیا ہے ان سے پوچھ کچھ کی جا رہی ہے جو وین میں ملزمان سوار تھے وہ تو گرفتار ہو چکے تمام کے تمام انیس کو انہوں نے فرار کروانے کی کوشش کی تھی انہیں سب ہماری حراست کے اندر ہے پولیس کی حراست میں جن ملزمان نے یہ حملہ کیا ہے پچیس سے تیس افراد تھے ان کو بھی مکمل طور پہ حراست میں بھی لیا جائے گا ان کے خلاف کاروائی بھی کی جائے گی چار کو پکڑ لیا گیا ہے باقی پندنہ کو جو ہے پولیس تلاش کر رہی ہے ہمارے پاس بہت ساری سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آ گئی ہے ایویڈنس بھی آ گیا ہے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی یہ جو سٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کرنے کا سلسلہ ہے یہ بند ہوگا اور اگزامپل سیٹ کریں گے کہ آئندہ کوئی بھی ملزم جو ہے ایسا معاملہ نہ کر سکے کہ پریزن بین کو روک کے ملزمان کو فرار کرنے کی کوشش کریں لیکن نتیجے میں جو گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں اس میں پی ٹی آئے کے کے پی کے سے ایم پی اے لیاکت صاحب کا سابزادہ جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے دو گاڑیاں چار افراد اور دو ویپنز وہ قبضے میں لیے گئے ہیں یہ اصلے سے لے سائے تھے انہوں نے پولیس پر فائرنگ بھی کی اور بقاعدہ طور پر انہوں نے کوشش کی کہ ملزمان کو فرار کروایا جا سکے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان کی ایک تاریخ رہی ہے نو مئی کو یہ حملہ کرتے ہیں فوج کے اوپر شہدہ کی آدگاروں کو مسمار کرتے ہیں دھرنا ہو تو یہ پی ٹی وی کو آگ لگاتے ہیں پارلیمنٹ کا گیٹ توڑتے ہیں کبریں کھوتے ہیں اور ہمیشہ تشدد کی سیاست کی ہے تو آج یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ جب پریزن وین سنگجانی ٹول پلازا کے قریب اس کی رفتار آہستہ ہوئی تو یہ چار گاڑیوں میں سوار مسلح کارکنان نے ان پر حملہ کیا اور بیاسی ملزمان کو بقاعدہ فرار کروانے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں انیس لوگ جو فرار ہوئے تھے سب کو دوبارہ حراست میں لے لیا گیا ہے بیاسی کے بیاسی ملزمان واپس پولیس کی تحویل میں ہیں دو پولیس اہل کار اس میں زخمی ہوئے تھے اور پولیس نے بڑی بہادری کے ساتھ بڑی دلیری کے ساتھ اس منصوبے کو ناکام بنایا ہے اور سخت ترین ایکشن لیا جائے گا قانونی کاروائی کی جائے گی اس پہ ایف آئی آر بھی کٹ رہی ہے گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں گی اور اس میں مثال جو ہے وہ بنائی جائے گی اگزامپل سیٹ کیا جائے گا کہ آئندہ کوئی بھی ملزم جو ہے اس کو فرار کروانے کی ایسی کوشش نہ کی جائے اور یہ جو رد عمل طریق انصاف کا آیا ہے مزکہ خیز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی فلم کی سٹوری لگتی ہے کہ پولیس نے دروازہ کھولا اور کہا بھاگ جاؤ دوڑ لگا دو ہم تمہیں ازاد کر رہے ہیں اور پھر خود توڑ پھوڑ کی ساری سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے ٹول پلازے کی اور یہ ان کے ترجمان کو شرم آنی چاہیے تھی اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے کہ جھوٹ فریب اور مکر کے علاوہ ان کا کام کوئی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گینگسٹر کی طرح اور جو کرمنل گینگز ہوتے ہیں اور جو عادی مجرم ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ پریزن وین ذرا سی سلو حملہ کر کے تو ملزمان کو جو ہے وہ وہاں سے فرار کروا دیں یہ ان کا منصوبہ ناکام رہا ہے اس میں ایم پی اے کا بیٹا جو ملوث ہے اس کے خلاف بھی کاروائی کی جا رہی ہے اور باقی بھی جو ملزمان ہے اس کی شناخت تو ہے وہ ہو گئی ہے اور گاڑیاں جو ہیں ان کا بھی تاکب کیا جا رہا ہے ان کو بقاعدہ طور پر ان گاڑیوں کو بھی پکڑا جائے گا اور ان میں جو لوگ سوار ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا اور جو منصوبہ ساز ہیں اس منصوبے کے انٹیروگیشن شروع ہو گئی ہے جو چار افراد جن کو حراست میں لیا گیا ہے ان کی خلاف بھی سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی رٹ آف دی سٹیٹ جو ہے وہ اسٹیبلشٹ کی جائے گی مکمل طور پر کسی کے ساتھ کوئی ریایت نہیں برتی جائے گی محضب معاشروں کے اندر جہاں پہ کیپٹل ہل پہ اٹیک کرنے والوں کو بیس بیس سال قیعت کی سدا ہوتی ہے جہاں پہ لنڈن رائٹس والوں کو پندرہ پندرہ سال قیعت کی سدا ہوتی ہے آج اگر جوریشل پروسیس کے تحت نو مئی کے ملزمان کو جنہوں نے رٹ آف دی سٹیٹ کو چیلنج کیا جلاو گھراو کیا توڑ پھوڑ کی ہمارے ڈیفنس سٹرکچرز کو نقصان پہنچایا ان کو سدا مل گئی ہوتی تو ایسے حملے کرنے کی جرت نہ ہوتی تمام حملہ آور ان کا بقاعدہ سراغ لگایا جا رہا ہے جو چار لوگ حراست میں لیے گئے ہیں ان کے ویپنز حراست میں لیے گئے ہیں ایک ایم پی ای کا بیٹا حراست میں لیا گیا ہے ان سے پوچھ کچھ کی جا رہی ہے جو وین میں ملزمان سوار تھے وہ تو گرفتار ہو چکے تمام کے تمام انیس کو انہوں نے فرار کروانے کی کوشش کی تھی انہیں سب ہماری حراست کے اندر ہیں پولیس کی حراست میں جن ملزمان نے یہ حملہ کیا ہے پچیس سے تیس افراد تھے ان کو بھی مکمل طور پہ حراست میں بھی لیا جائے گا ان کے خلاف کاروئی بھی کی جائے گی چار کو پکڑ لیا گیا ہے باقی پندرہ کو پولیس تلاش کر رہی ہے ہمارے پاس بہت ساری سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آ گئی ہے ایویڈنس بھی آ گیا ہے اور ان کو قرار واقعی صدا دی جائے گی یہ جو سٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرنے کا سلسلہ ہے یہ بند ہوگا اور اگزامپل سیٹ کریں گے کہ آئندہ کوئی بھی ملزم جو ہے ایسا معاملہ نہ کر سکے کہ پریزن وین کو روک کے ملزمان کو فرار کرنے کی کوشش کریں لیکن نتیجے میں جو گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں اس میں پی ٹی آئے کے کی پی کے سے ایم پی اے لیاقت صاحب کا سابزادہ جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے دو گاڑیاں چار افراد اور دو ویپنز وہ قبضے میں لیے گئے ہیں یہ اصلے سے لے سائے تھے انہوں نے پولیس پر فائرنگ بھی کی اور بقاعدہ طور پر انہوں نے کوشش کی کہ ملزمان کو فرار کروایا جا سکے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان کی ایک تاریخ رہی ہے نو مئی کو یہ حملہ کرتے ہیں فوج کے اوپر شہدہ کی آدگاروں کو مسمار کرتے ہیں دھرنا ہو تو یہ پی ٹی وی کو آگ لگاتے ہیں پارلیمنٹ کا گیٹ توڑتے ہیں کبریں کھوتے ہیں اور ہمیشہ تشدد کی سیاست کی ہے تو آج یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ جب پریزن وین سنگجانی ٹول پلازا کے قریب اس کی رفتار آہستہ ہوئی تو یہ چار گاڑیوں میں سوار مسلح کارکنان نے ان پر حملہ کیا اور بیاسی ملزمان کو بقاعدہ فرار کروانے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں انیس لوگ جو فرار ہوئے تھے سب کو دوبارہ حراست میں لے لیا گیا ہے بیاسی کے بیاسی ملزمان واپس پولیس کی تحویل میں ہیں دو پولیس اہل کار اس میں زخمی ہوئے تھے اور پولیس نے بڑی بہادری کے ساتھ اس منصوبے کو ناکام بنایا ہے اور سخت ترین ایکشن لیا جائے گا قانونی کاروائی کی جائے گی اس پہ ایف آئی آر بھی کٹ رہی ہے گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں گی اور اس میں مثال جو ہے وہ بنائی جائے گی اگزامپل سیٹ کیا جائے گا کہ آئندہ کوئی بھی ملزم جو ہے اس کو فرار کروانے کی ایسی کوشش نہ کی جائے اور یہ جو رد عمل طریق انصاف کا آیا ہے مزکہ خیز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی فلم کی سٹوری لگتی ہے کہ پولیس نے دروازہ کھولا اور کہا بھاگ جاؤ دوڑ لگا دو ہم تمہیں ازاد کر رہے ہیں اور پھر خود توڑ توڑ کی ساری سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے ٹول پلازے کی اور یہ ان کے ترجمان کو شرم آنی چاہیے تھی اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے کہ جھوٹ فریب اور مکر کے علاوہ ان کا کام کوئی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گینگسٹرز کی طرح اور جو کرمنل گینگز ہوتے ہیں اور جو عادی مجرم ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ پریزن وین ذرا سی سلو حملہ کر کے تو ملزمان کو جو ہے وہ وہاں سے فرار کروا دیں یہ ان کا منصوبہ ناکام رہا ہے اس میں ایم پی اے کا بیٹا جو ملوث ہے اس کے خلاف بھی کاروائی کی جا رہی ہے اور باقی بھی جو ملزمان ہے اس کی شناخت تو ہے وہ ہو گئی ہے اور گاڑیاں جو ہیں ان کا بھی تاکب کیا جا رہا ہے ان کو بقاعدہ طور پر ان گاڑیوں کو بھی پکڑا جائے گا اور ان میں جو لوگ سوار ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا اور جو منصوبہ ساز ہیں اس منصوبے کے انٹیروگیشن شروع ہو گئی ہے جو چار افراد جن کو حراست میں لیا گیا ہے ان کی خلاف بھی سخت کانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی رٹ آف دی سٹیٹ جو ہے وہ اسٹیبلشٹ کی جائے گی مکمل طور پر کسی کے ساتھ کوئی ریایت نہیں برتی جائے گی محضب معاشروں کے اندر جہاں پہ کیپٹل ہل پہ اٹیک کرنے والوں کو بیس بیس سال قیعت کی سزا ہوتی ہے جہاں پہ لنڈن رائٹس والوں کو پندرہ پندرہ سال قیعت کی سزا ہوتی ہے آج اگر جوریشل پروسیس کے تحت نو مئی کے ملزمان کو جنہوں نے رٹ آف دی سٹیٹ کو چیلنج کیا جلاو گھراو کیا توڑ پھوڑ کی ہمارے ڈیفنس سٹرکچرز کو نقصان پہنچایا ان کو سزا مل گئی ہوتی تو ایسے حملے کرنے کی جرت نہ ہوتی تمام حملہ آور ان کا بقاعدہ سراغ لگایا جا رہا ہے جو چار لوگ حراست میں لیے گئے ہیں ان کے ویپنز حراست میں لیے گئے ہیں ایک ایم پی ای کا بیٹا حراست میں لیا گیا ہے ان سے پوچھ کچھ کی جا رہی ہے جو وین میں ملزمان سوار تھے وہ تو گرفتار ہو چکے تمام کے تمام انیس کو انہوں نے فرار کروانے کی کوشی کی تھی انیس اب ہماری حراست کے اندر ہے پولیس کی حراست میں جن ملزمان نے یہ حملہ کیا ہے پچیس سے تیس افراد تھے ان کو بھی مکمل طور پہ حراست میں بھی لیا جائے گا ان کے خلاف کاروائی بھی کی جائے گی چار کو پکڑ لیا گیا ہے باقی پندرہ کو جو ہے پولیس تلاش کر رہی ہے ہمارے پاس بہت ساری سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آ گئی ہے ایویڈنس بھی آ گیا ہے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی یہ جو سٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کرنے کا سلسلہ ہے یہ بند ہوگا اور اگزامپل سیٹ کریں گے کہ آئندہ کوئی بھی ملزم جو ہے ایسا معاملہ نہ کر سکے کہ پریزن بین کو روک کے ملزمان کو فرار کرنے کی کوشش کرے